جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے آتے کیوں ہیں اور کیسے آتے ہیں سلیکون کا ہاتھ بناتا ہے وہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انہیں انٹیٹیز کو بلانے کے لیے اور اپنے جسم کے اندر بلانے کے لیے قبرستان میں سے گزرتے ہیں اس نے کسی بچے کی قبر پر نا کوئی لولی پاپ کھاتے ہوئے نا کوئی لولی پاپ پھینگ دیا تھا وہاں سے اس کے ساتھ جس کی قبر تھی اس کا حمزاد اٹیچ ہو گیا کتے ہیں کوئی ان کے عجیب و غریب جیسے وہ پٹ بول نہیں ہوتا جس کے گال لٹکے ہوتے ہیں اس طرح کے کتے ہیں تو وہ اس کو جلتے نظر آ رہے ہیں پھر اس کو کچھ سام جلتے ہوئے نظر آئے ہیں وہ جنات کا اثر تھا وہ جنات تین جنات تھے نا ابو کے پاس جو قید تھے وہ ان کا اثر تھا اور جو سب سے بڑی بہن جن کی شادی ہوئی تھی ان کے گھر بھی بیٹی ہو گی اس نے وہ نہر میں کھڑے ہو کے عمل کیا جب عمل کیا تو پہلی رات ہی نا اوپر سے کوئی مخلوق آ گی اب مخلوق نے اس سے پوچھا کیا چاہیے اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے ہمیں بلانے کا خمیازہ بگتنا پڑے گا اس کے لیے تیار ہو جو مامو ٹریکٹر چلا رہے تو تو بچہ نیچے گرہ ہے اور وہ جو پیچھے سے جنگلہ تھا وہ بچے کو اوپر سے آگا اور پورا بچہ زمین کے اندر اسی وقت چنا گیا ان کی امی بڑی نیک خاتون ضعیف ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی ہونے لگتا تھا نا ہسپیٹل میں ان کو ایک گینٹ ہے پہلے پہلے پتا چلتا تھا ان کو کھولی آنکھوں سے نظر آتا تھا سارا کچھ اور وہ مجھے فوراں فون کر دیتی تھی فرس پتر ہے ان لگ گئی فٹا فٹ پہنچ ہسپیٹل اور ویسے ہی ہوتا تھا رات گیارہ کے بارہ بجے وہ آئے تھے جناب وہ شخص آئے انہوں نے ہر چیز اٹھوا دی سرانے سے قرآن پاک اٹھوایا سورہ رحمان بند کرائی میرا تعویز اتروایا صبح فجر سے پہلے اس کی دیتھ ہوگی جو اگلا دو پہر ملنے تھے نا ادھر والا جو کمرہ تھا اس کمرے میں انہوں میاں بیوی نے رات گزاری تھی میرے ہر کمرے میں کھڑے ہوگے ان جنات سے کمیونیکیٹ گیا میں کہا جی لڑکی ہے اس سے گلتی ہوگی دوبارہ ایسی گلتی کبھی بھی نہیں ہوگی نہ وہ اس گھر میں آئیں گے آپ اس بچی کی جان چھو دیں وہ رات نے اس کو مولت نہیں دی رات گیارہ بجے لڑکی کی دیتھ ہوگی اسلام علیکم ہورپوڈکاست کے ایک نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید جنات انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اگر داخل ہو جائے تو انہیں واپس بھی بھگایا جا سکتا ہے ایسی بہت سی باتیں ہم نے سنی تو ضرور ہے لیکن ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں انہوں نے ایسے بہت سے واقعات اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیے ہیں ریسرٹ سکولر ڈاکٹر فروک شاہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ملکہ السلام علحمد اللہ آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ابھی جو میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم ایسے بہت سی باتیں سنتے ہیں موویز میں ڈراماس میں دیکھتے ہیں لیکن اس پہ ہم آئیں گے بلکل سٹارٹ میں میں آپ سے پوچھوں گے کہ جنات ہوتے کیا ہیں جن اصل میں لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے اجنا یہ اجنا لفظ سے نکل ہے اجنا کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اوجل ہم سے پہلے اس روح زمین پہ یہ مخلوق کا بات تھی میں ذکر ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگوں تو قریب پانسو سے نو سو کے قریب ملاقات انہوں نے اتراز کیا اور اللہ سے گفتگو کی کہ اے اللہ تو نے پہلے بھی زمین میں ایک مخلوق بنائی تھی جنات جنہوں نے لڑائی جگڑا کیا فتنہ فساد کیا خون رزی کی تو اب یہ انسان بھی ایسا کریں گے اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے حیر اللہ نے نظام بنایا حضرت آدم کو خلق کیا خلق کرنے کے بعد جب اللہ نے حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا تو جو وہ پانس نو سو فرشتوں کا گروپ تھا ان میں جو سب سے آگے تھا وہ تھا ابلیس ابلیس ان سب کا لیڈر تھا اس کا اصل میں عبرانی میں جو نام ہے وہ عزازیل ہے ہم یہاں پہ آج کل اس کو شیطان کہہ کے بلاتے ہیں یہ بسیکلی جنات کا سردار تھا ملائکہ کے ساتھ رہ رہے کے اس کے لئے کچھ اصاف آگے ہوئے تھے ملائکہ والے لیکن ہے یہ آتشی نوری مخلوق نہیں ملائکہ نوری مخلوق ہیں اچھا جب اس نے اللہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا پراؤڈ میں آ کے تو جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ اس نے کہا اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کیا مجھے اس عبادت کا صلح دے اب اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ میں تو کسی کے حسان نہیں رکھتا اللہ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے اس نے کہا میں نے جو چار اکر نماز پڑھی یہ چھ ہزار سال کی مجھے اس کا صلح چاہیے اللہ نے کہا آخرت کا تو نہیں دوں گا دنیا میں جو چاہیے لے لو پھر اس نے اللہ کے آگے اپنا ایک رکھا ایک شرائط نامہ ان میں جو شرائط تھی وہ یہ تھی کہ تو جو اب آدم پیدا کر رہا ہے جس کے ساتھ میرا اختلاف بنائے اس کے ساتھ میرا بچہ پیدا ہو اس کے جسم کے اندر میں داخل ہو سکوں یہ مجھے نہ دیکھ سکے میں اس کو دیکھ سکوں اس کی بوڈی پہ میں کنٹرول کر سکوں اس طرح کی پانچ چھ شرائط اس نے اللہ کے آگے رکھ دی اللہ نے وہ ایکسپٹ کر لی اب سورہ بکرہ اور سورہ کحف میں ذکر ملتا ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے جس کو عربی میں کرین کہا جاتا ہے انگلیش میں سپیرٹ کہتے ہیں اردو میں ہم ہمزاد کہتے ہیں ہندیاں سنسکریت کی زبان میں بھوت پشاج کہتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹھیک ہے اب اس جن کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جنات داخل ہو سکتے ہیں اگر یہ جن ہمارے ساتھ نہ پیدا ہوتا یہ ہمارے جسم میں نہ ہوتا تو باہر سے کوئی جن ہمارے جسم میں نہیں آ سکتا تھا سب سے پہلی ریزن یہ ہے ٹھیک ہے اب جب اس کو اختیار مل چکا ہوا ہے اس نے قیامت تک ہمارے ساتھ رہن ہے ہمارے اندر جو نیگٹیوٹی ہے نا بیسیکلی وہ اسے کی آواز ہوتی ہے یہ ہمیں سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے یہ مرتا نہیں ہے ہاں جب انسان مر جاتا ہے اس وقت یہ اس کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے ایونکہ جو ہم خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ ہم ہوت کو نہیں دیکھ رہی ہوتے ہیں وہ ہمارا ہمزاد ہوتا ہے اور اکثر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیٹس پوز آپ کسی جگہ پہ پہلی باہر جائیں یا کسی انسان کو پہلی باہر ملیں یا کچھ سینیریو آپ نے فرس ٹائم دیکھا ہو تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہی میں پہلے دیکھ چکی ہوں ایسا پہلے ہو چکا ہے میں یہ سینیریو وہ آپ کا ہمزاد پہلے وہاں ٹریول کر کے آ چکا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ میں یہ ایکسپیرنس کر چکی ہوں اور وہ ہمزاد 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے جب ہم سوتے ہیں اس وقت ہمارے جسم سے نکلتا ہے وہ اکثر پنجابی میں یہاں پہ ایک معاورہ کہا جاتا ہے سویا مویا اک برابر وہ اس وقت سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہمارے جسم سے ہماری روح اور ہمزاد نکل جاتی ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں کلیر کرتا چلوں بد روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں بھی ایک کنسپٹ بن چکا ہوا ہے کہ کوئی بھی پیرانومر ایکٹیویٹی ہو کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا فورا انہوں نے اس کو بد روح کہہ دیتے ہیں روح کبھی بد ہوئی نہیں سکتی قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ میرا عمر ہے وہ اللہ کا نور ہے وہ ہمیشہ نیکی ہے جو ہمارے ساتھ بورا ہوتا ہے یہاں لوگوں کے گھروں میں پیرانومر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا ہمزاد یا باقی جنات شیعتین بھی ہوتے ہیں عالم سفلی کے لیکن اس کو ہمزاد کہا جاتا ہے اس کو بد روح کبھی بھی نہیں آپ کہہ سکتے اچھے یہ تو یہاں پر کلیر ہو گیا کہ جنات آ سکتا ہے ہیومن بوڈی میں اور وہ ہمزاد کی وجہ سے آتے ہیں آتے کیوں ہیں اور کیسے آتے ہیں اس کی دو وجو آتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان دیکھیں ہمارے جسم میں جو دو چیزیں ہیں ان کی ڈوز ہے روح کی بھی ہمزاد کی بھی روح کی ڈوز آپ کو نیک عبادات سے نیک کاموں سے ملتی ہے وہ بوسٹ اپ ہوتی رہتی ہے اور جو ہمزاد ہے اس کو بورے کاموں سے شیطانی کاموں سے اس میں اب یہ نہیں کہ شراب اور زنہ بڑی بدکاریاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میابی میں لڑائی گھروں میں نچاکیاں پیدا کرنا طلاقے کروانا چگلیاں کرنا عقیبتیں کرنا یہ جو معاشرتی اخلاقی براہیاں یہ بھی اس شیطان کی فیڈ ہے بسیکلی اچھا اگر آپ کے جسم کے اندر آپ اگر جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے تو آپ کا ہمزاد کمزور ہو کہ آپ کا جو روح ہے آپ کے ہمزاد پر غالب رہے گی اگر آپ برے انسان ہیں تو آپ کی روح کمزور ہو جائے گی اور آپ کا ہمزاد اس پر غالب رہے گا پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے سم ٹیم سیناریو بنتا ہے جادو کا بھی سم ٹیم ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ سے وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں کبھی گندے نالے کے پاس سے ٹریول کرتے ہوئے کبھی قبرستان کے پاس سے ٹریول کرتے ہوئے یا کبھی کڑے کڑکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے یا رات کو سمندر پانی نہر وغیرہ کے پاس سے گزرتے ہوئے وہاں سے بھی جو ایسی انٹیٹی ہے وہ آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں بیسیکلی جب جنات کو مارا گیا تھا یہ سات اقسام کے ہیں اس وقت روح زمین پہ ٹھیک ہے جب ملائکہ آئے زمین پہ ان کو مارنے کے لیے انہوں نے جب مارنا شروع کیا تو کچھ نے پہاڑوں میں پنا لی کچھ نے گاروں میں لی کچھ نے سپانی میں لی کچھ نے گندگی میں لی کچھ نے یہ جو ہاردار جھاڑیوں ہوتی ہیں ان میں لی کچھ نے خوشبودار پودوں میں لی اس طرح سات مقامات پہ سات جگہ پہ جن جنات نے پنا لی ان میں سے آج ان کی نسل چلتی آ رہی ہے ہم انسانوں میں بھی رہتے ہیں ان کو اصحاب زوابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہمارے سات رہتے ہیں وہ ہمیں اپنی مجودگی کے احساس نہیں دلاتے لیکن ہاں جب ہم ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ قائم ہو جاتا اکثر اگر آپ یہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ موویز دیکھیں جس میں وہ اوجہ بورڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کل ایک ہاتھ آگیا سلیکون کا ہاتھ بناتا ہے اس کو پینٹ کر دیتے ہیں پینٹ کرنے کے بعد اس کی ہتھیلی پہ انگلیوں پہ ہاتھ کی بیک سائٹ پہ کونی تک ہوتا ہے وہ وہ ٹیبل پہ آپ رکھ سکتے ہیں وہ ایسے کھڑا ہوگا وہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انہیں انٹیٹیز کو بلانے کے لیے اور اپنے جسم کے اندر بلانے کے لیے اوجہ بورڈ تو یوز ہوتا ہے آپ نے کمرے میں بلالی انٹیٹی ٹھیک ہے وہ کمرے میں آکے پھر آپ اس کے اوپر تھام رکھے اس سے کوئیسٹننگ کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے اپنے جسم میں بلانے کے لیے پاس آپ ایک کینڈل جلا دیتے ہیں کینڈل جلا دیتے ہیں ایک بعد کمرے کا محول ایسا بناتے ہیں پھر وہ ریچوال ہوتے ہیں کہ آپ نے جس کو بلانا ہے اس کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آ جاتی ہے انٹیٹی پھر آپ اسے ہاتھ میں لاتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں میرے جسم میں ہو وہ پھر آپ کے جسم میں آ جاتی ہے پھر وہ جس طریقے سے آپ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے ہیں پازیدازہ تر لوگ نا شگل ملے میں مزاق سمجھ کے چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ باہر میں گلے پڑھ جاتی ہیں اب یہ جو اوجہ مووی بنی اوجہ بورڈ کے اوپر وہ ریل سینیری ہوئے ہیں کچھ سچے واقعات ہیں ان کے اوپر وہ بنی گئے اور وہ معاملات ہوئے تھے انگریزوں کے ساتھ اچھے یہ دو تو آپ نے بتایا کہ ایک مومبتی جلا کے ایک ہینڈ اور ایک اوجہ بورڈ سے کس طرح سے کیا پڑھا جاتا ہے کس طرح سے روح انسانی جسم میں آتی ہے اور کیا ہر باڈی ایکسپٹیبل ہوتی ہے ہر بندہ بلا سکتا ہے اس کو روح نہیں آتی یہ بھی کونسپٹ میں کریئر کر دوں جب انسان مر گئے نا اس کے بعد اس کی روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے صرف احادیث میں ملتا ہے کہ شب جمعہ یعنی کہ جمعہ رات کی رات روحیں اپنے گھروں میں جاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ ماری فیملی والے کیا احسال سواب کے لیے کوئی ختم یا کوئی کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں کچھ بھی ہمیں احسال سواب کر رہے ہیں بس وہ دیکھ کے چلی جاتی ہیں اس کے علاوہ روح کچھ بھی نہیں کرتی یہ جو باقی انٹریکشن ہے یہ ہم ذات کی ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے والدین مار جاتے ہیں دادہ دادی مرتے ہیں بڑا کوئی کلوز ریلیشنشپ جس کی دیتھ ہو جائے تو اس کے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے جوتا اس کی کنگی اس کے کپڑے سنبھال کے رکھ لیے جاتے ہیں یہ غلط ہے اس کی ورہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں پرشانیاں پیدا ہوتی ہیں سب سے بڑی پرشانی کیا ہوتی ہے رزق کی تنگی آتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر میں سے کوئی بزرگ کی اس کے بعد کاروباری بڑا ڈاؤن فال آتا ہے معاشی حالات بڑے خراب ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ تھے بزرگ تھے ان کی برکتیں تھی وہ چلے گئے ان کی برکتیں چلے گی وہ جاتی ہیں دیفینیٹلی لیکن سب سے بڑی غلط ہی کیا کہا رہے ہوتا ہے ہم نے ان کا روم ویسی سیٹ رکھا ہوتا ہے ادھر سے ایک چیز نہیں ہلاتا ہے ان کا تتھ بورش ان کی کنگی ان کے جوتے ان کا ٹاول ان کا پلو کور ایک ایک چیز ویسی پڑی رہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حمزاد ہوتا ہے وہ اس کمرے میں رہتا ہے پھر حمزاد ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے وہ پھر آپ کے لیے معاملات خراب کرتا ہے گھر میں پیرانورمال ایکٹیوٹیز بھی شروع ہو جائیں گی اکثر بچوں کو دادا جی نظر آئیں گے مجھے دادا جی ادھر کڑے نظر آئے ٹھیک ہے یا بچے خواب میں ڈرنا شروع ہو جائیں گے گھر کے اندر آپ کو بیٹھے بیٹھے لائٹیں آن آف ہوں گی دروازے کھٹکیں گے اس طرح کی چیزیں پھر شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی مارے ہاں پر بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں پیار میں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے شور نہیں ہے اس ورہ سے بچارے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے بتایا کہ ہمزاد جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے دوبارہ سے اس کے ساتھ تو ہمزاد واپس نہیں جاتا وہ دنیا میں ہی رہے گا ہاں جی ہمزاد جو ہے نا ہمارے یہاں پر کچھ فقہ ایسے ہیں جن میں کچھ ایسے ریچولز ہیں کہ جب آپ مردے کو دفن آتے ہو اس کے ساتھ ہمزاد کو دفن کر سکتے ہیں زیادہ تر میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمزاد جو ہے وہ قبرستانوں میں بھٹکتے ہیں یہی وجہ ہے کالا جادو زیادہ تر قبرستانوں میں ہوتا ہے کیونکہ قبرستانوں میں ہمزاد ہوتے ہیں ویسے بھی جنات وہاں پر رہتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی تم نے قبرستان جانا ہے تو دوپہر میں یا رات میں نہ جاؤ وہ جنات کے سونے کا وقت ہوتا ہے اور اگر جانا پڑ جائے مجبوراً تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ علیہ اللہ عظیم پڑھتے ہوئے گزرو اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ جنات سنیں گے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے کلام کی طاقت سے وہ تمہارے لئے رستہ چھوڑ دیں گے ورنہ بید یا نہیں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی جن کے بچے کے اوپر سے گزر گئے ہیں کسی جن کی بیوی کے اوپر سے جن کے اوپر سے گزر گئے ہیں وہ بار میں پھر تنگ کرتے ہیں میری فیملی میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں جیلم میں میری خالہ کی بیٹی ہے وہ چھوٹی سی تھی وہ اب تو ماشاءاللہ بڑی ہوگی ہے وہ شام کو نا اپنی ماما کے ساتھ جاتی تھی اپنے بھائیوں کو ٹوشن سے لینے تو وہ گزر کے جاتا تھے قبرستان کے اندر سے نا وہ شارٹ کٹ پڑتا تھا تو وہ نا ادھر سے قبرستان میں سے گزرتے ہوئے اس نے کسی بچے کی قبر پہ نا کوئی لولی پاپ کھاتے ہوئے نا کوئی لولی پاپ پھینگ دیا تھا وہاں سے نا اس کے ساتھ وہ جو جس کی قبر تھی نا اس کا حمزاد اٹیچ ہو گیا مجھے آدھ بھی یاد ہے کہ وہ جب لاہور آئی ہمارے گھر تو دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے وہ لفیفہ مجھے نظر آ رہی ہے لفیفہ نام لے کے نا وہ کہہ رہی تھی تو وہ پھر جب سارا پتا کیا دیاغنوز کیا تو پتا چلا کہ وہ قبر پہ پھینگ کیا ہی تھی اس بچی کا حمزاد اس کا دوست بن گیا تھا اوکی اور پیچھا کیسے چھڑایا پیچھا پھر وہ پھر ریچولز کرنے پڑتے ہیں کہ اس انٹیٹی کو آپ حاضر کر کے اس سے بات کر کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ تمہارے ہمارے درمیان میں یہ ڈیفرنس ہے ہماری یہ دنیا تمہاری وہ دنیا ہے ہم دونوں کے بیچ میں ایک گیپ اس گیپ کو منٹین رکھنا ہے تو وہ پھر کمیونیکیٹ کی رہتی ہے اپنے انٹیٹیز چھوڑ دیتی ہیں جسم اچھا آپ کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ جن حاضر بھی کر لیتے ہیں اور جنات اگر ہیومن باڈی میں آ جائے تو اس کو واپس بھی بھگا دیتے ہیں کس طرح سے ممکن ہوتا ہے اور کوئی واقعات بھی شیئر کریں دیکھیں انسانی جسم میں جن آنے کی تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی وہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم ذات پیدا ہوا ہے اب ادھر ایک لوجیکل آتی ہے لوگ یہ کہیں گے جی جو لوگ نہیں مانتے جنات کو جن عاشق ہو کے بھی کسی کی باڈی میں آ رہے تھے یہ بڑا سننے میں آتا ہے ہاں جی یہ میں نے میرے پاس پرسوں تین دن پہلے کیس ہے ایک بچی ہے اس کے پورے جسم پر نہ وہ کٹس لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جن ایک عاشق ہے ٹھیک ہے تو جب جنات عاشق ہونے کی کچھ وجہات ہی ہوتی ہیں کہ آپ انٹینشنلی کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ جنات کا بصیرہ ہو وہاں سے آپ پرفیوم لگا کے گزر گئے یا کچھ لڑکیوں کے ساتھ پیریٹس کی وجہ سے بھی ایسی انٹیٹیز اٹیچ ہو جاتی ہیں وہ پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ٹھیک ہے ان سے پھر کیا ہوتا ہے ان کو کبھی کبھی مارنا پڑتا ہے جو عاشق ہو جائیں کیونکہ وہ اس چیز پر بزید دوتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ یہاں تو مار دیتے ہیں اس شخص کو چھوڑتے نہیں ہیں یہاں غائب کر جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو غائب ہی ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں کے کہاں گئے ہیں میرے پاس نے ایک لڑکی آئی تھی اپنا علاج کروانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سال سے یہ تھا جن جو تھے نا وہ فیزیکل ایکٹیویٹی میں انوالز تھے وہ بیچاری کو فٹس ہوتے تھے اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میموری اس کی لاؤس ہو جاتی تھی جب وہ وش میں آتی تھی اسے نہیں پتہ ہوتا تھا میرے سات کیا ہو رہا ہے ہر وہ سات آٹھ سال اس چیز کا شکار رہی اس نے ویڈ بھی کافی گین کر لیا تھا اس چیز میں سوفیر انجینئرہ باہر ہوتی ہے ماشاءاللہ جب وہ میرے پاس آئی تو وہ لاہور پاکستان آئی تو اس نے جب مجھ سے کنٹیکٹ کیا کہ میں اس کام کے لیے آپ سے ملنا چاہتی ہوں تو ہرڈلز آ رہی تھی مجھ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی میں نے اس کو بتایا کہ یہ آئیت اور یہ دروشری پڑھو اور انشاءاللہ آ جاؤ گی میرے پاس گھر ہر وہ کنٹیکٹ ہو گیا وہ میرے پاس آئی اب میں جو کبھی بھی کسی کو کوئی میرے پاس ایسی آ گیا نا علاج کروانے تو میں فوراں سے اس کا علاج نہیں شروع کر دیتا میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اس کی پہلے دیپت میں جاتا ہوں اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں اس کو جڑ سے ختم کرتا ہوں یہ کیا تھا کیوں تھا کس وجہ سے ہوا بیگراؤنڈ سے جا کے شروع کرتے ہیں یہ نہیں کہ وقتی طور پر وہ اس کو ریلیف مل گا اور وہ گھر چلا گیا نہیں میرا یہ حصول نہیں ہے مقصد سمجھتے ہیں سارا کہ یہ ہوا کہ اس کی دیپت میں گئے پھر اس کو ختم کیا اس سے میں نے جب سارا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ تین بہنیں ہیں ان کے ابو کے پاس تین جن تھے ان کے ابو نے مرنے سے پہلے ان جنات کو آزاد نہیں کیا اچھا وہ بتاتی ہیں کہ ہم گھر میں ہوتے تھے تو تمہارے ابو ہمیں وہ ایکٹیوٹیز دکھاتے بھی تھے جنات کی اور ہمارا گھر اتنا خستہ ہو گیا تھا کہ کوئی دیکھنے والا کہتا تھا یہ گر جائے گا سمنہ آباد من کا گھر تھا لیکن وہ کبھی گیرا نہیں جب انہوں نے گھر چھوڑا ہے اس کے بعد وہ گھر گیرا ہے ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا آخری ٹرک سمان کا لوٹ ہویا اور ہم جانے لگے ہیں گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو ہم باہر گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں بڑی اثرت بڑی نگاہوں سے گھر کو دیکھ رہے تھے تو گھر اسی وقت گر گیا زمین بوس ہو گیا ٹھیک ہے وہ اتنا خستہ گھر ہو چکا ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا ہوا یہ کہ ان کے ابو نے تین جنات کو پکڑا اب لوگ جو ہے نا جنات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں دنیا بھی کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ شوکیا بھی آتے ہیں کہ نہیں جن دیکھیں گے ہم اس پہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا یہ کنال کا یاد رکھیے گا مجھے دلائیے کا ذہن میں میں یاد رکھوں گا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے ابو نے ازاد نہیں کیے جانے کے بعد انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا سب سے بڑی بین میریٹ تھی ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی یہ ان سے بڑی جو تھی ان کو بھی کچھ بلڈ کی کچھ بیماری لگی ان کو وہ ڈیورسی تھی یہ سب سے چھوٹی تھی ان کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی اور یہ ویڈ گین کرتی جا رہی تھی اور ان کو بقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ میں ساتھ کوئی سیکشل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جب میں نیند میں ہوتی ہوں کچھی حالت میں ہی سب سو جاتی ہوں اچھا وہ میں نے ان سے بولا میں کہا آپ نے نا جب کل میرے پاس سٹیٹمنٹ کے لیے آنا ہے میرے پاس آنے سے پہلے آپ نے اپنے ابو کی قبر پہ جانا ہے اپنے ابو کی قبر پہ جا کے آپ نے سلام کرنا ہے اور ابو سے کہنا ہے مجھے سلام کا جواب دیں میں نے کہا آپ کے پاس کوئی چیز آکے گرے گی ٹھیک ہے آپ کو پتا چل جائے گا یہ سلام کا جواب ہے میں کہہ اس کے بعد آپ نے تین بار اپنے ابو سے یہ سٹیٹمنٹ کہنی ہے کہ ابو جو آپ کے پاس جنات تھے ان کو آپ ازاد کر دیں ٹھیک ہے اپنے حمزاد سے کہیں کہ وہ جو ہے نا ان کے ساتھ جو اپنا الائنس ہے نا وہ ختم کر دیں ہمیں تنگ نہ کریں میں نے کہا یہ بات آپ نے تین بار کہا کہ تو اس کے بعد واپس آ جانا میرے پاس آ جانا ہیر وہ کہتی ہے کہ میں نے جب جا کے اپنے ابو کی قبر پہ پاؤں کی طرف کڑے اسلام کیا تھا تو تمام قبرستان کے درخت ساکن تھے لیکن جو ابو کی سرانے کی طرف جو درخت تھا نا قریبی درخت اس کے اوپر سے نا کوئی چیز تھی کوئی جڑی بوٹی پتہ نہیں کیا لگا تھا وہ آ کے نا قبر کے اوپر گرا تو مجھے پتہ لگیا کہ اسلام کا جواب ہے اس کے بعد میں نے اپنی بات کہی اور میں آگئی ہر جب وہ آئی تو آنے کے بعد ان کو میں نے بٹھایا بٹھا آگیا بھی بات کرنے لگے تھے تو ان کے اندر وہ انٹیٹیز وہ بولنا شروع ہوگی حاضر ہوگی ان کے اندر آواز کیسی ہوتی ہے کیا اس ٹیم معاملہ ہوتا ہے دیکھیں آواز بھاری ہوتی ہے کبھی کبھی وہ اپنی آواز میں بھی بولتی ہے جو انٹیٹی ہوتی ہے اگر عورت ہے تو اگر اس کے پر مرد آشکہ یا مرد اٹیچ ہے جن تو وہ مردان آواز میں بھی بولے گا آوازیں بدل بدل کے بھی بولے گا اور وہ کوئی بھی عرکت ایسی نہیں کرے گا جس پہ آپ ریلائے کر سکے جنات کا مزاج ہے جھوٹا یہ جھوٹ پہ ہے حدیث میں ہے کہ جنات پہ شیعتین پہ کبھی یقین نہ کرو جھوٹ ان کی فطرت ہے یہ سچی بھی نہیں کبھی کبھی بتاتے کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں وہ بھی ان سے زبردستی ان کو ٹورچر کر کے ان کو عذیت دیکھے ان سے ہر بات جو آنا سا چگلوانی پڑ دیا ہیر وہ جب ان سے بات چی شروع ہوئی تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو میرا وہ کام نہیں ہے کہ میں ڈنڈے سوٹے لے کے مارتا ہوں یا میرا علاج میں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے ہیر وہ سورہ بکرا کی آخری دو آیات تھی ان کی تلاوت شروع کی پاس پانی پڑا تھا وہ ان کو پلانا شروع کیا ان کو پچھینٹے مانا شروع کیا پھر میں ایک عمل ہے اس میں جنات کو باندھ گئے میں جلاتا ہوں پیشنٹ کے سامنے یہ میں نے تین چار پیشنٹ کے سامنے کیا اور ایک دو کی ویڈیوز بھی ہیں اس پیشنٹ کی بھی ویڈیو میرے چینل پر مجود ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک کالی دوری لے کے جو ہم گرہ میں دوری پہنتے ہیں تاویز میں وہ دوری لے کے اس کو سر سے پاؤں تک ناپ کے اس کو کارنے کے بعد اس پر کچھ پڑتے ہیں تو جہاں پہ گیرہ لگتی ہے وہاں پہ انٹیٹیز فسی ہوتی ہیں اچھا کھینچنے کے بعد نام ایک سیرہ تو آدمیں رول کر کے پگڑ لے دیں دوسرے سیرے کو لگاتے ہیں آگ پیشنٹ ایسے سامنے بیٹھا ہوتا ہے پھر وہ آگ کے شولے میں دیکھتا ہے اس کو آگ کے شولے میں الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں اب اس کو کیا نظر آیا اس کو نظر آیا کتے ہیں کوئی ان کے نا عجیب و غریب ویسے وہ پٹ بول نہیں ہوتا جس کے گال لٹکے ہوتے ہیں اس سنا کے کتے ہیں تو وہ اس کو جلتے نظر آ رہے ہیں پھر اس کو کچھ سام جلتے ہوئے نظر آیا اس نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور آدھے گھنٹے کی اس نے اپنی سٹوری بھی سنای ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا ہے اور وہ جب گیرہ پہ جب آتی ہے نا وہ آگ کا شولہ وہاں پہ جو ہے نا وہ پیشنٹ کے جسم کی آلت بدلتی گیا کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس پہ آ کے یا کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے تو وہ اگدم سے بے جان ہو جاتے ہیں جسم میں جیسے کہہ لیں بی پی لو ہو جاتے ہیں یا شگر لو ہو جاتی ہے اس طرح کہ ان کے جسم کا حال ہوتا ہے ہر اس کے بعد ان کو پانی وغیرہ پلایا جن واقعی جل رہا ہوتا ہے ہاں جن جنوں کو جلایا جا سکتا ہے جنوں کو جلایا بھی جا سکتا ہے ان کی گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے ان کو مارا بھی جا سکتا ہے اور یہ اس ٹائم ہو سکتا ہے جب ہومن باڈی کے اندر ہے یہ ضروری نہیں ہے ہومن باڈی کے علاوہ بھی جو ہے نا ہم ان کو بلا کے مار لیتے ہیں ان کی گردن کاٹی ہیں تب ان کو جلاتے نہیں ہیں تب ان کو مارتے ہیں یہ جلانے والی جو ہے وہ ریمیڈی یا یہ پریکٹس کرنے کا مقصد جی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر نہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے سامنے نہ کچھ کیا جائے ٹھیک ہے اس کا نقصان بہت ہوتا ہے اب میرے علاج میں جو ہے نا وہ لٹرل ہی جو ہے نا بکرےوں کے صدقے دینے ہوتے ہیں میں نے ایسے بہت سے علاج میں ابھی میں کالے جادو کیا آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا لاہور کے بہت بڑے پوش علاقے کے ہسپیٹل کا واقعہ وہ کالے جادو سے ریلیٹڈ ہے تو ہیر وہ جب اس کو جلایا آخری سرے پہ آئی تو وہ بڑی ریلیکس ہوگی اس کی بہت جو پاس تھی وہ کھڑی ہو کے ویڈیو بنا رہی تھی اچھا اس کا علاج کیا یہ ٹھیک ہوگی اگر میں آپ کو اس کی تصویریں دکھاؤں تو اب یہ ما شاء اللہ بلکل ایسے سلم ان سمارٹ ہے اور جب یہ میرے پاس آئی تھی تو یہ ایک سوفا جو ہوتا ہے نا سنگل سیٹر اس پر پوری آتی تھی یہ ٹھیک ہے اتنا اس کی باڈی میں بھی چینج آیا ہے وہ ما شاء اللہ بلکل سیٹل ہیں شادی وہ ویسے کرنا نہیں چاہ رہی ہے کہہ رہی نہیں فاروق بھائی میں تھوڑا سا اپنی لائف کو منٹین کرنا چاہ رہی ہوں لائف انجوئے کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بعد شادی کروں گی اس سے جو بڑی بہن تھی اس کو بلٹ کی بیماری تھی اب مجھے یاد نہیں کیا بیماری تھی اس نے بھی مجھ سے علاج کروایا جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کتماعی پاس سال یا ڈیٹھ سال ہے وہاں میرا خیال ہے ما شاء اللہ پانچوہ کے چھوہ سال وہ اپنی بہن کے ساتھ باہر ہے اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہے وہ جنات کا اثر تھا وہ جنات اور تین جنات ہیں ان کے ابو کے پاس جو قید تھے وہ ان کا اثر تھا اور جو سب سے بڑی بہن جن کی شادی ہوئی تھی جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی ان کے گھر بھی بیٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی آسان ہیں یا مزاک ہیں کیونکہ دیکھیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہے ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہم ان چیزوں کو بہت لائٹ لی لیتے ہیں ایون کہ جو لوگ علاج کروانے بھی آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مزاک ہے بس دو پھونکیں ماریں گے تو ایسے کائنات پڑل جائے گی پلٹ جائے گی اللہ دین کا کچھ چراغ میں سے جن نکلے گا اور وہ سارا کچھ بدل دے گا نہیں اس میں جو جنون سپیرچویلٹی پہ یا روحانیت پہ اللہ کے کلام قرآن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں جادو جی ہے وہ ٹائم نہیں لیتا وہ پلک جھپکنے میں ہوتا ہے لیکن وہ ٹیمپوریری ہوتا ہے وہ لونگ ٹیم نہیں ہوتا وہ صرف جو سامنے والا بندہ ہے نا اس کے ایمان کو ڈگ مگانے کے لیے اس کے مائنڈ کو ٹرائپ کرنے کے لیے وہ اس کے لیے وہ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن جو جنون سپیرچویلٹی پہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہے نا اس کو آپ کو کرنا پڑے گا سفر کیونکہ یہ چیز قرآن میں ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ رحمان کی یاد سے دور ہوتے ہیں میں ان کے پیچھے شیعتین کو لگا دیتا ہوں پھر وہ شیعتین اس انسان کو میرے دستے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں اب مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم پہ پریشانی مشکلیاں برا وقت آ گیا ہم کیسے یہ چیز انیلیسس کریں کہ یہ ہم پہ اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ میں سزا دے رہا ہے تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا مولا علی نے کہ اگر پریشانی مشکلیاں برے حالات میں تمہیں اللہ زیادہ یاد آیا تم نفلی نمازیں پڑھو صدقہ احرات کرو تحجد پڑھو ذکر اذکار کرو تسبیح کرو تو سمجھو یہ تمہاری عزمائش تھی تم اللہ کے اور قریب ہو رہے اللہ عزمانہ چاہنا تھا کہ میرا بندہ کہاں تک میری محبت میں سٹینڈ لیتا ہے اور اگر تم پریشانی مشکلیاں برے حالات میں کفریہ کلمات ادا کرو نوز بللہ منزالک لوگ کہتے ہیں ابھی اللہ سننے دا ہی نہیں ہے اللہ پتہ نہیں ہے کی نہیں ہے ساری ہیں پریشانی ہیں ساڑھے دے اللہ نے پاتی ہیں اللہ نے اسی نظر ہی نہیں آندے نوز بللہ منزالک لوگ کہ کفریہ کلمات نا امید ہو جاتا ہے نا امید ما یوسی کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کی پکڑ ہو گیا اور وہ پکڑ ہو گیا وہ آپ نے اب وہ چیک کرنا ہے کہ میں نے یہ پکڑ کا اس ٹنیور میں اس ٹائم پیریڈ میں میں نے کون سی ایسی عرکت کی ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہوگی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے آپ نے کسی سڑک میں کسی فقیر کے ساتھ باتیں میں زکی ہو گاڑی میں بیٹھے ہو پراؤڈ میں آ کے کسی کو دھتکارہ ہو کچھ بھی کیا ہو وہ کسی بھی چیز پر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے تو اس پکڑ کے صورت میں آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ وہ سزائی آزمائی شہر ہو ان دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے ضرور یہ جو واقعہ بھی آپ نے سنایا ہے میرے جو دماغ ہے اس میں دو سوال آئے ہیں پہلا سوال یہ کہ جنات قید کیے تھے جنات قید کیسے کرتے کیونکہ ہم جو سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بوتل میں قید ہو جاتے ہیں جنات کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں کیا واقعی غلام بنا لیتے ہیں اور اس طرح سے بوتلوں میں قید ہوتے ہیں جنات اس کا جواب دیں ایک تو اور دوسرا یہ کہ جنات نے جیسے کہ اس خاتون کے ساتھ وہ سارے انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو کیا جن اپنی سیکشل ڈیزائر پورا کرنے کے لیے بھی کسی کی باڈی میں آ جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو جنات بوتل میں قید ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں اکثر لوگوں کا ایسی بوتلیں ایسی ڈبیاں اور وہ چراغ اس طرح کی چیزیں ملتے ہیں جن میں جنات قید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کابو بھی کرتے ہیں اصل میں یہ ایک دھوک ہے بہت بڑا لوگ سمجھتے ہیں ہم نے جن کابو میں کر لی ہے وہ جن ہم نے خود نہیں کابو میں کیا تو اس جن نے ہمیں کابو کیا ہوتا ہے ہم اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کار رہے ہوتے ہیں وہ ہماری پوری کار رہتا ہے ہم اس کی پوری کار رہتے ہیں اور طاقت کے نشے میں انسان اتنا بہک جاتا ہے اتنا بہک جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اگر میں آپ کو کالا جادو کا تھوڑا سا بیگرونڈ بتاؤں ابھی میں نے جس واقعہ کا ذکر کیا کہ جب اللہ دنیا بنا رہا تھا پانچ سات سو ملائکہ تھے ان میں دو فرشتے وہ بھی تھے ہاروت اور ماروت جو انسانی روپ میں کالا جادو لے کے آئے تھے اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک حجت کی کہ اللہ پاک کائنات کا نظام آپ سے ٹھیک طریقے سے نہیں چال رہا تو اس میں یہ ایمینڈمنٹ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ زمین پہ اگر تم لوگ میرے سے بہتر چلا سکتے تو جاؤ جا کے کرو وہ زمین پہ انسانی روپ میں آئے تھے اور پانچ چیزیں تھیں وہ میں کیمرے میں نہیں بتاؤں گا یہ اس ملک میں جو ہے نا قتل کے بڑے فتوے لگ جاتا تو انہوں بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے وہ پانچ چیزیں تھی جس سے منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنی انہوں نے وہی کی اور انہوں نے پھر وہ کالا جادو سکانا شروع کر دیا وہ آج تک چلتا رہا جس کو کبالا جادو کہتے ہیں یہ وہی جادو ہے عراق کے شہر بابل میں آج بھی ایک کونے کے اندر ان دو فرشتوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے اللہ سے پھر باب میں مافی مانگی اللہ سے کہا اللہ ہم اس دنیا میں ہمیں عذاب دے دے سزا دے دے آخرت کا ہم برداشت نہیں کر سکتے تو یہ آج بھی اٹھے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو وہ سزا مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ دو ملائکہ تھے جو کالا جادو لے گئے اب کالے جادو میں صرف ڈھائی لفظ ہیں اس میں کوئی لمبا کوئی تنتر منتنی چالیس دن یا پچاس دن یا دو سو دن آپ نے جا کے یہ کرنا ہے ہاں شیطان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں بلیز کی ہمارے اسلام میں صفائی نصف امان ہے پاک رہنا پاکی اور پاکیزگی سب سے پہلے آپ نے اس پاکیزگی کو چھوڑنا ہے 50% آپ کا امان ختم ہو گیا وہاں پہ آپ کا شیطان کے ساتھ الائنس شروع ہوتا ہے اس میں پھر گندی چیزیں ہیں گلازتیں کھانا پینا گلازتوں میں رہنا گلازت کا محول بنا کر رکھنا یہ سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ڈھائی لفظ سیکھنے کی وہ ڈھائی لفظ جس انسان نے سیکھ لیے اس کا دنیا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اس نے شیطان کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر لی ہوتا ہے وہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے ایمان چھوڑ دیتا ہے شیطان سے آدم لالیتا ہے شیطان اس کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کرتا چلا رہتا ہے یہاں پہ جو لوگ جنات کو کابو کرتے ہیں چلے کر کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو دریاؤں کے کنارے یا نہر کے کنارے یا ویران جگہوں پہ کچھ عجیب و غریب گیٹ اپ میں کچھ لوگ نظر آئیں گے کچھ لوگ بیٹھ کے ایسے سورج دیکھ رہے ہوں گے پلک بھی نہیں جھپکتے کچھ لوگ ایسا ریچول کرتے ہیں جس میں آپ نے کانٹینوس لی شیشے کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے پانی کو سامنے رکھنا ہے پانی کو دیکھنا ہے یہ جتنے بھی ریچول زیادہ ہیں جنات کابو کرنے میں اب جنات میں دو چیزیں ہیں جو لوگ کابو کرتے ہیں ایک تو گھومتے پھرتے جنات کو بھی کابو کرتے ہیں ایک کسی کے جنات کو بھی کسی کے ہمزاد کو بھی کابو کرتے ہیں ایک میں اپنے ہمزاد کو بھی کابو کرتے ہیں اپنے ہمزاد کو بسیکلی مسخر کرنا ہوتا ہے اس کی تسخیط کرنی ہوتی ہے اس میں یہ شیشے والا عمل یوز ہوتا ہے یا پانی والا جس میں آپ اپنا چیرہ دیکھتے ہیں اکثر اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ کچھ ہورر کلپ دیکھیں ہو تو اکثر نظر آتا ہے کہ شیشے میں کوئی اپنا چیرہ دے کے بال سیٹ کر رہا ہے یا شیف کر رہا ہے تو چلا جاتا ہے لیکن شیشے میں وہ نظر آ رہا تھا وہ ہمزاد ہوتا ہے کچھ لوگ اس سے انٹریکشن پیدا کرتے ہیں اس سے کنیکشن ڈویلپ کرتے ہیں لوٹری جیتنے کے لیے پرائز بونڈ کے نمبر کے لیے عشق مشوقی کے لیے یا دنیا بھی جتنے بڑے بڑے مفادات ہیں ان کو حاصل کرنے کیلئے لوگ ان کے ساتھ وہ انٹریکشن پیدا کرتے ہیں لاہور میں ایک کنٹری کلاب ہے کنال لوڈ پہ ادھر ایک بندہ رہتا تھا اس کو ان چیزوں پہ بلیو نہیں تھا بسیکلی وہ اسکیوٹی گارڈ کی کہیں پہ نوکری کرتا تھا اس نے کسی شخص سے کہا بھی مجھے کوئی چلا یا کوئی وظیفہ بتاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع ہیں جن آتے بھی ہیں نہیں آتے ہر اس نے کسی سے وہ کی عمل لے لیا اس نے عمل بتا دیا وہ قرآن کی کسی صورت کا ہی عمل تھا کرنا تھا چلتے پانی میں جیسے نہر ہے نا اس کا پانی چل رہا ہے ساکر نہیں ہے دریاء آئے ہیں سب اندر اس نے وہ نہر میں کھڑے ہو کے عمل کیا جب عمل کیا تو پہلی راتی نا اوپر سے کوئی مخلوق آ گی اب مخلوق نے اس سے پوچھا کیا چاہیے اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا جی ہم اتنے فارغ تو نہیں ہیں اتنی دور سے ٹریول کر کے تمہارے لیے آئے ہیں تم نے پکارا ہے تم نے بلایا ہے تو اب مانگو جو چاہیے اس نے کہا جی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے حالانکہ چاہتا تو مانگ سکتا تھا اس کے اندر لالش دمہ نہیں تھی سادہ سا تھا اس نے ہر تین بار نہ اب اتمام حجت کیا اس نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں بلانے کا خمیازہ بگتنا پڑے گا اس کے لیے تیار ہو جو اس کی تمہیں سزا ملے گی اور بڑی سخت سزا ملے گی اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس کو یہ ہمیش کرتی ہیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گی اب قریبی چیز میں کہا یہاں تو علاج یا ماں باپ یا بیوی یا بہن بھائی یا آپ کا مال یہی چیزیں ہمارے لیے عزمائش بھی ہیں قرآن میں یہی عزمائش لگا ہے یہ انٹیٹیز بھی ایسی چیزوں کے پر اٹیک کرتی ہیں دو دن بات کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کا بچہ گاؤں گیا ہوا تھا اپنے ننیال اپنے مامو کے ساتھ کھیتوں میں وہ ٹریکٹر چلا رہے تو اس کے مامو تو ٹریکٹر کے پیچھے نے جنگلہ لگتا ہے اسے کر کے وہ زمین کو خود دیتا ہے نیچے تک وہ بچہ مامو کے ساتھ ٹریکٹر کے ٹائر پر بیٹھا ہوا تھا تو مامو ٹریکٹر چلا رہے تو تو بچہ نیچے گرہ ہے اور وہ جو پیچھے سے جنگلہ تھا وہ بچے کے اوپر سے آگا پورا بچہ زمین کے اندر اسی وقت چنا گیا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک دو دن بعد کا واقعہ ہے ابھی آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ لاہور کے ایک پوش ایریا کا انسیڈنٹ ہے وہ کیا؟ وہ سٹوری کچھ ایسے تھی یہ کرونا کے برکل بات کا واقعہ ہے میرے پاس ایک کیس آیا اچھا لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا لا شعوری میں یا غلط فہمیوں کا شکار آئی ہیں ان کے کنسپٹ جو ہیں وہ کلیر نہیں ہیں فیملی مجھے جانتی تھی وہ بچارے پہلے دائیں بھائیں بھاگ تیرے اچانک پھر ان کے جب میرے پاس ذین میں آیا تو میرے پاس جب وہ آئے تو جو ان کا پیشنٹ تھا نا وہ آئی سی یو میں تھا وہ اچھا جس سے انہوں نے علاج شروع کروایا اس نے جو علاج بتایا وہ علاج یہ تھا کہ ایک کاغذ تھا اس کو نا جوتے مار کے آگ لگانی تھی اچھا یہ بسیکلی کالا جات ہوئے ہیں یہ میں اپنی آڈینس کو بتا دوں ہماری یہاں کی آڈینس بہت سیدھی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کاغذ کھولنے سے منع کرتے ہیں جو وہ کاغذ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کو جسم سے گمہ آکے سات دفعہ جوتے مار کے آگ لگانی ہیں اس کے اندر آیات لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بہت پاک کلمات لکھی ہوتے ہیں تو یہ کام کبھی بھی نہ کریں آپ اچھا میرے سے جب انہوں نے بات کی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں علاج اچھا بات وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انویسٹیگیٹ میں کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ویل ایجوکیٹڈ لڑکا تھا اور لاہور کے ایک بہت بڑے سکول میں ٹیچر تھا وہ ان کا نا دو سال سے ایک لاہور کی بہت بڑی سوسائٹی میں گھر بن رہا تھا جو کہ دو سال سے کمپلیٹ نہیں ہو پایا بیسمنٹ بھی تھے اس کا گراؤنڈ فلور بھی تقریب میں دو کنال کا گھر تھا وہ اچھا ایشو کیا تھا کہ جن کا وہ بیٹا تھا ماشاءاللہ ٹھیک تھاک شخصیت تھی اب لوگوں کو جیلس ہی ہوتی ہے کہ بھی اتنا بڑا گھر بنانے جا رہے ہیں اب وہ جو بچہ تھا نا وہ سارے گھر کو دیکھتا تھا گھر کی بیک بون وہ بیٹا تھا بڑا بیٹا جس کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ہوا یہ کہ میں نے کہا جی پہلے آپ کے گھر چلتے ہیں مجھے اپنا وہ گھر دکھائیں گھر جب وہ مجھے آت کے ٹائم لے کے کہ تو گھر کے بعد سڑک پہ روکے نا میں نے گھر کی تصویریں لینے شروع کر دی تو میں نے کہا انٹر بعد میں ہوں گے جب میں تصویریں لی نا فرنٹ سے تو گھر کے جو اوپر سامنے گیٹ کے اوپر جو ٹیرس ہوتی ہے وہاں پہ جو کھڑکی تھی نا اس میں سے نا ایسے ایک چیز میں دیکھ رہی تھی گردن ٹیڑی کر کے اگر آپ نے وہ کریکٹر دیکھا انڈیا کی حریثی کروشن کی ایک مووی ہے جس میں ایک جادو نام کا ایلین آتا ہے وہ جو ایلین ہے نا سیم ویسا کریکٹر تھا جو شیشے میں سے ہمیں ایسے دیکھ رہا تھا میرے پاس تصویر موجود ہے اچھا وہ گھر دیکھنے کے بعد ہم نے نا علاج شروع کرنا تھا علاج کے لیے میں آسپیٹل آیا آسپیٹل آیا جب ان کا علاج شروع کیا تو اب جب وہ میں نے علاج شروع کیا تو آئی سیو میں شفٹ ہو چکے ہوئے تھے اب ان کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی لوگوں کو کچھ کو لگ رہا تھا کہ کرونا کچھ کبھی کوئی کچھ کے کبھی کوئی کچھ کے ہیر ان کا علاج شروع کیا وہ اوپر آئی سیو میں شفٹ ہو چکے ہوئے تھے ان کے علاج کے دوران کیا ہوتا تھا کہ میں دو ٹائم وہاں پر رکھتا تھا ہسپیٹل میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ کوپریٹ بھی کیا ہوا ہے اور یہ میری لائف کا دوسرا پیشنٹ ہے جس کے لئے میں روئے ہوں پہلا پیشنٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک کینسر پیشنٹ تھی وہ مجھے یاد کر رہے گا وہ بھی واقعہ میں آپ کو سناؤں گا وہ ایک فیمل تھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک فیملی والا ماحول جب آپ چوبیس چوبیس گھنٹے کسی کے ساتھ گزار ہیں ہسپیٹل میں سونا پاڑا یا باہر گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں کھا بھی بھی ساتھ رہے ہیں اس وقت یہ جو انٹیٹیز ہیں یہ عروج پہ ہوتی ہیں طاقت پہ کیوں کہ یہ جو سورج ہے یہ شیطان کے سینگوں میں سے نکلتا ہے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اب جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے دو پہر ملنے کا جیسے رات ختم ہو رہی ہے تو دن ہو رہا تھا یہ دو پہر ملنے کا وقت ہے ایسا ہی شام کو مغرب کے ٹائم جب دن ختم ہو رہا اور رات آ رہی ہے یہ بھی دو پہر ملنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ دو ٹائم میں ان کے پاس رکھتا تھا ہم نے وہ ڈوری جلانے والا عمل کرنا ہوتا تھا لاہور کا ایک بہت بڑا اور بہت مشہورہ ہسپیٹل ہے وہاں پہ ہم لوگ آئی سیو میں تھے سپیشل پرمیشن تھی ہم جاتے تھے گرین سکرین لگاتے تھے وہ ڈوری ان کے سر سے پاؤں تک ناب کے سارا کچھ کرتے تھے اچھا مزہ کی بات دیکھیں علاج جب کرنا شروع کیا ہے وہ ان کی بہن نے مجھے بیجی انہوں نے کہا فروغ بھائی یہ دیکھیں یہ مجھے نظر آ رہی ہیں یا آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں میں کہا بھا جی یہ ہے یہ نظر آ رہی ہیں وہ میرے پاس تصویریں نہیں ہیں لیکن وہ پانچ کھوپڑیاں مجھے آج بھی یاد ہے ان کی چسٹ کے اندر نظر آ رہی تھی ایکس رے کے اندر اچھا ان کا علاج شروع کیا علاج شروع کرنے کے لیے ہم مدر رکھتے تھے میں نے جب جانا دوری وغیرہ کرنی میں نے اس کو پاڑ کے سب کچھ کر کے دینا لٹرلی میرے سر کے اوپر اسی لگا ہوتا تھا میرے کپڑے پسینے سے بھر جاتے تھے کیونکہ ماری باڈی پہ بھی آتا ہے نا ایک لوڈ آ رہا تھا انٹیٹی جو ہے وہ ریزیسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سارا ہم پہ آ رہا تھا اچھا وہ جب میں نے کر کے دینا اس کے بھائی کو اس نے باہر جا کے اس کو آگ جلانی سارا کچھ کرنا اچھا اس کے لئے ہم کیا کرتے تھے ہم نا اس کے پیشنٹ کے لئے نا بکرے زبا کرتے تھے اچھا میرے علاج میں جو بکرے زبا کرنے ہوتے ہیں اس کا گوشت آپ نے گھر میں ایک بوٹی بھی نہیں رکھنی ایک ذرہ بھی نہیں رکھنا وہ سارا آپ نے باہر بانٹنا ہے لوگوں میں اور یہ نہیں کہ ایک جگہ بھی مدرسے میں جا کے دے دیا نہیں اس کے آپ نے شاپنگ بیکس بنانا ہے راہ چلتے لوگوں کو دینا ہے یا یہ جو جھوپڑیوں والے ہوتے ہیں لوگوں کو دینا ہے پھینکنا بھی نہیں ہے اس کو سری پھینک دیں آپ جو کھانے والی چیزیں نہیں ہیں وہ دریا میں بہا دیں کچھرے میں کچھ بھی نہیں پھینکنا میرے پاس تصویریں موجود ہیں اتنے اتنے بڑے بکرے ہم زبا کرتے تھے اور صرف اتنا سا خون نکلتا تھا وہ ان کے بھائی پوچھتے تھے فاروق بھائی اس کا خون جاتا کدھر ہے میں کہا جدھر بھی جاتا ہے بس چھوڑو پرے لیکن اس کو لٹرلی ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم اس کو زبا کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے وہ کسی شیطان کو چڑھاوانی کسی جن کو کوئی حصانی دیتے کچھ بھی نہیں کرتے اس کے پیشن موجود نہیں تھا ہم وہاں پہ تو بکرہ نہیں لے جا سکتے تھے تو اس کے کپڑے اتروا کے وہ میں مگواتا تھا کپڑے اتروا کے وہ مگواتا لیتا تھا میں اس کے کپڑوں کو اس بکرے سے رب کرتے تھے پورے جسم پہ اس کے بعد زبا کرتے تھے اچھا یہ جو میری پریکٹس ہے نا یہ ایک انڈین مووی میں بھی دکھا ہی یہ شرمن جوشی کی مووی ہے ہی تھی اس میں وہ جس لڑکی سے پیار کرتا ہوتا ہے اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے اس کا ہزبنٹ جو ہے نا وہ اسیز کا شکار ہوتا ہے شاید تو پھر وہ ہسپیٹل میں جا کے نا خود ہی اس کا علاج کرتا ہے یہ ایک انڈین مووی میں بھی یہ پریکٹس دکھائی ہوئی ہے سیم یہ پریکٹس میں بھی کرتا ہوں اس میں ہوتا ہے کہ جو ایویل انٹیٹی ہوتی ہیں نا یا جو شیطانی مخلوقات ہوتی ہیں وہ پھر ٹریول کرتے ہیں اس بلڈ کے ساتھ ساتھ اس بلڈ کی طرف وہ موو کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ہمارا تو ویسے بھی صدقہ ہے اس چیز پر ایمان ہے کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے ہیر وہ دن میں ایک ایک دو دو بکرے روز بکرے اب اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اس کی شکل نا ایسے لگتا تھا جیسے ہندو مذہب میں ایک کریکٹر ہے ہنومان اس کی شکل ویسی ہونے شروع ہو گی تھی تین چار دن بعد نا اس کے چیرے کی بال اس کی داڑی وغیرہ وہ چیرے ایسے نچڑ گیا وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ ہنومان سامنے بیٹھا ہوا ہے ہیر اس کی وہ میں اچھی طرح یاد ہے گلاوز وغیرہ پین کہ اس کی میں نے ٹرمینگ ہی میں نے خود کی تھی تو اس بچارے کو نا اصل میں کھلائی ہو تھی مسان مسان کہتے ہیں ہندو مردے کسی بھی مردے کی راک ٹھیک ہے وہ چاہے مسلمانوں میں سے کوئی کسی کی اڈیوں کو جلا دیں یا جسم کو جلا دیں یا وہ ہندو زیادہ تر ہندووں کی ہوتی ہے ہیدراباد سے لوگ یہ مگواتیں ہیں پاکستان میں اس کا کاروبار بھی ہوتا ہے تو وہ صرف اتنی سی آپ نے کسی کو کھلانی ہے اتنی سی یہ میری انگلی میں کتنی لگی ہوگی ایسے کرنے میں ڈسٹ میں صرف اتنی سی کسی کو کھلانی ہوتی ہے تو وہ اس کو کسی نے کھلائی ہوئی تھی اچھا اس کے ابو آئے اس کے ابو نا اس کے پاس نا پیسے رکھے چلے گئے کہ کوئی بھی آئے گا اٹنڈنٹ وغیرہ یا وہ صفائی وغیرہ کرنے والی ان کو تم صدقہ دیتے رہے نا پیسے اچھا وہ پیسے ختم ہوگئے تو رات کو نا مجھے آج بھی اسے اٹنڈنٹ کا نام یاد ہے لڑکا اس کو کہتا ہے آقب کو کہتا ہے آقب میرے پاس آو آقب باس آ اس کو کہتا ہے مجھے دو سر پیاد ہو رات تین پہ اس نے کہا کیا کرنا ہے کہندہ ان کو دینا ہے پاس کوئی بھی نہیں کھڑا تھا سات دیوار تھی وہ ڈر گیا اچھا ایک دن میں نے اچھا اس کے نا لیف سائٹ پہ دیوار تھی اور بائی پائی مشین پڑی تھی وینٹی لیٹر کی نا ایک مشین اوٹی آکسیجن کی نا تو لیٹرلی وہ آئی سیو کی نرسیں کہتی تھی مغرب کے ٹائم یا صبح کے ٹائم جب اس کے سیچوریشن لیول ہوتا تھا نا کہ فروغ بائی کو بلائیں اس کی سیچوریشن ٹھیک کرنی ہے وہ سیونٹی ایٹی پہ آنا شروع ہو جاتی تھی نائنٹی نائنٹی فائی ہنڈر سٹیبل ہوتا ہے سانس کا ایک لیول ہوتا ہے سیچوریشن اس کو بولتے ہیں مجھے زیادہ نہیں پتا خیر وہ کہتے تھے فروغ بائی کو بلائیں ایک دن میں آیا تو اس کی سیچوریشن بہت ڈاؤن ہو رہی تھی مغرب کا ٹائم تھا مجھے انہوں نے بلائیا ہم نیچے ہوتے تھے تو تھوڑا سای لمحہ لگتا ہے ہسپیٹل کے اندر انٹر ہوں میں فرس فلور پہ آنے پہ میں نے آ کے نا تو اس کے بیٹ کو پاؤں کی طرف سے پکڑ گئے نا ایسے کر کے تو میں نے اس سے کہا السلام علیکم تو میرے آدمی نا میری تسبیح تھی یہ وائٹ پرل کی نا میں تسبیح رکھتا ہوں یہ میں پڑھتا رہتا ہوں یہ میرے آدمی تسبیح تھی اچھا جب میں نے بیٹ کو ہلایا نا بیٹ ہلانے سے کوئی میں نے کب اتنا تو نہیں زور سے ہلایا ہوگا کہ بندہ ہلے تو میں نے تو صرف اپنی گریب دکھائی بیٹ کو مشین کے اوپر نا وہ پائپ لگو آتا ہے وہ مشین کے اوپر سے پائپ اتر گیا اب وہ جو نرسے وہ بھاگتی انہوں نے کہا اس کو اتارے بغیر یہ اتر نہیں سکتا جب تک آپ اس کو کھینچو نا اس کو اتارنے کے لئے اچھی فورس آئی ہے کیونکہ اس کے اندر سے آکسیجن کا پریشر ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے یہ ہاتھ سے نہیں اتر سکتا تو کسی نے اتارا ہم نے کہا ہم میں سے تو کسی نے اتارا ہم سامنے کھڑے ہیں وہ پائپ اس کے اوپر سے اتر گیا پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ رات والا ٹینڈنٹ تھا آکیب وہ بتاتا ہے کہ میں نا ان کے لیف سائٹ ان کے جو میڈیکل ٹیبل ہوتا ہے سائٹ پہ پڑھا تو اس پہ گیا ان کی میڈیکیشن کے لیے تو رات تین بڑے کا ٹائم تھا تو کسی نے میرے ماتے بیاسی ایسے کیا دو بار کہندہ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ کون ہے کس نے کیا کہندہ کوئی بھی نہیں کہندہ سورہ رحمان چلی تھی ان کے موبائل پر ادھر چوبیس گھنٹم سورہ رحمان بھی چلاتے تھے کہندہ وہ سورہ رحمان بھی بند ہوگی کہندہ میں نے سورہ رحمان پلے کیا تو میں خموشی سے آ کرنا اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا کہ میں آدھے پونے گھنٹے بعد دعای دوں گا پھر ایک نقش ہے اس کو کہتے ہیں حرزِ عبید جانہ وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو کہہ کے لکھوایا تھا ایک صحابی کو دینے کے لیے ایک پورا واقعہ میں واقعہ سنا دے تا ہوں ورنہ پھر فتوے لگ جائیں گے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبود جانہ وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے سرکار مجھے نہ آکے نہ شولِ نظر آتے ہیں اور کانوں میں نہ بھن بھنہت سنائی دیتی ہے جسے ہمارے یہاں پہ ہلوسینیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کانوں میں آوازیں آتی ہیں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں سرکار نے ان کو پاس بٹھایا مولا علی کو بلایا انہوں نے ایک عربی میں تحریر لکھوائی وہ پانچے لائنیں ہیں وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا آف کیمرہ کہ اس میں سرکار نے کہا ہے کہ ہم یہ مخلوق ہیں تم یہ مخلوق ہو ہمارا اللہ پہ ایمان ہے ہمارا قرآن پہ ایمان ہے قیامت پہ ایمان ہے ملائکہ پہ ایمان ہے تم میں ہمیں یہ فرق ہے روزِ محشر قیامت آئے گی تم میں ہمیں یسے یسے اللہ معاملہ کرے گا اس طرح کی سرکار نے کچھ باتیں لکھ کے ان کو یہ ہدایت دی کہ اس کے جسم کو چھوڑ کے چلے جاؤ ان کو لکھ کے دیا اور کہا کہ ابود دجانہ اسے لے جاؤ جا کے اس کو اپنے سرحانے رکھ لینا ابود دجانہ کہتا ہے جب میں نے اس کو جا کے اپنے سرحانے رکھا تو جنات نے کہا کہ ابود دجانہ اس کو ہٹا دو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں ہم دوبارہ نہیں آئیں گے اس سے ہمیں حذیت مل رہی ہے تو وہ میں بھی لکھ کے دیتا ہوں لوگوں کو حرز ابود دجانہ عربی میں ہے وہ میں نے ان کو وہ لکھ کے دیا تھا اور میں عام کاغذ پہ نہیں لکھتا میں بٹر پیپر یا ٹریسنگ پیپر پہ لکھتا ہوں اس میں نہ کافی دیر تک وہ رہتا ہے اور اس کو میں نے لیمینیشن کروایا ہوا تھا ان کے سرحانے نہ سر کے نیچے پڑا تھا آپ بلیو کریں لیمینیشن پیپر کے اندر سے وہ کاغذ کپر سے وہ سیائی مٹ گئی سب لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے آج تک ایسا نہیں ہوا یہ کیسے ہوگا کہ لیمینیشن کے اندر کاغذ ہے اس کاغذ کے اوپر سے وہ سیائی مٹ گئی ہے وہ سیائی مٹ گئی اس کے اوپر سے پھر ایک دن کیا ہوا کہ ان کے ابا جی کو نہ کسی نے کہا کہ نہ وہ فلانے فلانے نہ علاقے میں ایک بابا جی ہیں ان کو بلائیں وہ بڑے کام کیا انہوں نے فلانا فلانا کام کیا تھا تو ہمارے معاملہ ٹھیک ہو گئے تھے اچھا ان کے ابا جی کو نہیں پتا تھا کہ میں علاج کروں باقی پوری فیملی کا میرے ساتھ ایک لنک تھا ابا جی کے ساتھ نہیں تھا ابا جی کے ساتھ فیملی کا تھوڑا سا اختلاف تھا اور ابا جی کی شادیاں بھی دو تھی کچھ لوگ بلیف بھی نہیں ویسے گئے نہیں بلیف تھا ان کا ان کے ابا جی تو کہتے تھے پورا پورا کٹا دے اور روز دا روز کی ایک گائے زبا کرو کالا کٹا لاؤکر نا رنگ کا بڑا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ تو کہتے تھے کٹا دے اور روز دا ایک گٹا ہر وہ کسی کو لے آئے کسی کے کہنے پر اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو کنگ کوبرا سامپ ہے اس کے سر میں سے ایک پتھر نکلتا اس کو کہتے ہیں کوبرا پل ہندی میں اس کو ناغ منی کہتے ہیں اکثر ہندی موویز میں آپ نے نام سنو امریش پوری ہیں شری دیوی کی پرانی موویز تھی اس میں ایک سٹون کا واقعہ ناغ منی اچھا وہ کبرا کے جسم سے کیوں نکلتا ہے کہ کچھ کبرا ایسے ہوتے ہیں ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو اپنے جو ان کا زیار ہوتا ہے وینم اس کو کنزیوم نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ زیار ہی کٹھا ہوتا تو ان کے سر میں نے ایک پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اچھا وہ پتھر یہاں پہ ایشیا میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سامپ کا کٹے ہوئے کا علاج کرنے کے لئے جگہ پہ جہاں پہ سامپ کے ڈنک کا نشان ہوگا پھر وہ زہر چوس لیتا ہے وہ پتھر وہ اس چیز میں بڑا یوز ہوتا ہے دوسرا وہ جادو اور جنات کو ختم کرنے میں بھی یوز ہوتا ہے لوگ اس کا پینڈنٹ بھی پہنتے ہیں بنوائے کے ہوتا بڑا نارم نارم پتھر ہے اس کا پینڈنٹ بنانے کے لئے آپ کو بڑی اتیاد سے کام کرنا پڑتا ہے سنیاروں کو ہم نے ایک وہ بھی ان کو بنایا تھا وہ سینٹر میں سے ٹوٹ گیا کریک ہو گیا ہمیں سمجھ نہیں آئی اچھا پھر ایسی اتنی وہ طاقتور چیز تھی پھر ان کے پاؤں میں کالی ڈوری کے اندر ایک جڑی بوٹی ملتی ہے ہنگ یہاں پہ بھی اکثر خواتین استعمال کرتی ہیں وہ ان کے ٹکنے پہ باندھی ہوئی تھی وہ بھی ٹکنے میں سے غائب ہوگی کپڑا تھا کپڑے کے اندر سے ہنگ بھی غائب ہوگی خیر واپس آتے ہیں وہ اببا جی لے گا کسی بندے کو وہ گھر گیا تو گھر سے مجھے فون آگے بین بہنیوں کہا جی فلانا بابا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہمیں سادے کاغذ دہی جا رہا ہے کہ اپنے پاس رکھ لو اور ایک جلتا ہوا کپڑا ہمیں دے دی ہے اتنا بڑا کپڑے کا گولہ ہے کہ جلتا رہے گا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے ان سے کہا یار یہ ٹیز ٹھیک نہیں ہے اپنے اببا جی سے بات کرو اگر میری چیز یہیں پہ کوئی چیز سکپ کر دی میں اس کے بعد کسی چیز میں کچھ نہیں کر سکوں گا سوری ٹو سے کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے جانگ کا ہماری جنات یا شیطان سے اس مخلوق سے لڑائی ہو رہی ہو دیا پھر مذہب کی بات دیکھیں ان کی امی بڑی نیک خاتون ضعیف ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی ہونے لگتا تھا نا ہسپیٹل میں ان کو ایک گینٹ پہلے پتا چلتا تھا ان کو کھولی آنکھوں سے نظر آتا تھا سارا کچھ اور وہ مجھے فوراں فون کر دیتی تھی فرق پتر ہے ان لگ گئی فٹا فٹ پہنچ ہسپیٹل اور ویسے ہی ہوتا تھا ان کو سارا کچھ نظر آتا تھا جیسے کوئی فلم چال رہی ہو ٹی وی پہ وہ مجھے خود سارا کچھ بتاتی تھی پتر آج اے ہونا لگ گئی آج اے ہونا تھے آج اے ہونا آج اے ہونا میرے علاج میں شرط ہے میری میں جو پہننے کے لئے تعویز دیتا ہوں چاندی میں دیتا ہوں میں پہننے کے لئے لیدر میں میں نہیں بناتا کیونکہ نہیں پتا لیدر کس جانور کا ہے گدے کی بھی یہاں پہ کھال بکری ہے گائے کا یا بکرے کا وہ تو چمڑا حلال ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو چاندی میں بنا کر دیتا ہوں میری شرط ہے کہ تعویز گلے سے نہیں اتارنا جو مرضی ہو جائے whatever تعویز گلے سے اتر گیا تو میرے آت کھڑے ہیں میں کسی چیز میں پھر وہ نہیں ایفٹ کر سکوں گا ہیر ان سے میری بات چیز بلکل نہیں اتارنا کسی بھی صورت میں نہیں اتارنا whatever period میں نہیں اتارنا شاور لیتے ہو کسی صورت نہیں اتارنا ہیر ان سے میری بات ہوئی ان کے بیٹوں سے میں نے کہا بہتر تو یہ اب باری سے بات کر لیتے ہیں اس چیز کو ہم ان کو بھی اس میں اٹیج کر لیں نہیں وہ اختلاف ہے تو وہ بات نہیں فائدہ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا ایک مزار ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ہیر وہ نہیں رات گیارہ کے بارہ بجے وہ آئے تھے جناب وہ شخص آئے انہوں نے ہر چیز اٹھوا دی سرانے سے قرآن پاک اٹھوایا سورہ رحمان بند کرائی میرا تعویز اتروایا وہ سرانے جو کاغذ پڑا تھا ہیر وہ مٹ گیا وہ پڑا ہوا تھا وہ بھی اٹھوایا وہ ٹکنے پہ جو باندھا تھا وہ بھی اتروایا ہر چیز انہوں نے نا ریموو کر دی صبح فجر سے پہلے اس کی دیتھ ہوگی جو اگلا دو پہر ملنے تھے نا ایک پہر تو گزر گیا تھا رات دس گیارہ بجے کے قریب وہ آئے اگلا جو پہر ملنے تھا نا فجر کے پہلے پہلے اس کی دیتھ ہوگی لڑکی اور میں لٹرلی اس کی دیتھ سے پہلے بھی ایک بار رویا تھا مجھے اس کی حالت پہ بڑا رون آیا اس وقت میری ہماری بہت دوڑ لگی تھی ہم نے امرجنسی میں دو بکرے دیئے اس کی سیچوریشن میرے خال سکسٹی کے سکسٹی فائل کے قریب آگی تھی اور ایک اس کی دیتھ پہ میں اس کی فیملی سے پہلے بہن جاتا ہوں مجھے اتنا دوک تھا اس کی اچھا معلوم ہو گیا تھا آپ کو کیوں اس کے پیچھے ہیں کیوں کس نے کیا یہ سب کچھ پتا لگ گیا تھا ان کی والدہ بھی پتا لگ گیا تھا سارا کچھ بتا سکتے ہیں اس لڑکے کے پیچھے کیوں تھی اتنی پاورفول پورس اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا پہلے تو اس کی بیماری کا نہیں تھا پتا چللا کیا ہو تھی بیماری جب میرا علاج شروع ہوا تو اس کے پانچویں دن اس کی بیماری کا پتا لگ گیا اس کو بیماری کیا وہ فیملی میں انہوں نے ڈائیگنوز نہیں کی وہ ڈائیگنوز کیوں نہیں کی کہ وہ تھی ایڈز اب اس کو ایڈز کسی غلط ایکٹیوٹی کی وجہ سے نہیں ہی تھی اس کو ہی تھی اس مسان کی وجہ سے جو ہندو مردے کی راک تھی اس کو اس وجہ سے ہوئی تھی ہے اور انہوں نے فیملی میں ڈسکلوز نہیں کی لوگ گوسپ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے بچہ بڑا شریف تھا اور لڑکہ بہت شریف تھا ویل ایڈوکیٹڈ تھا انہوں نے ان کی فیملی میں ایک لیڈی تھی جن کو اس لڑکے سے بہت زیادہ اختلاف تھا وہ لڑکہ کہلے اس کے رستے کا کانٹا تھا اور اس لڑکے کو انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا پورے گھر کو بریک کرنے کے لیے جو کمزوری جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کالجہ دوالے لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اس گھر کی بیک بون تھا بہنوں کے ساتھ بھی اٹیج سب کے ساتھ وہ زیادہ اٹیج تھا اس کی چار دن بعد بیماری ڈیگنوز ہوئی شوکت حنم کو بول کے انڈیا سے دعائی مگوائی انڈیا سے دعائی آتی تھی اس کو دعائی دینے شروع کی اس کے پوائنٹس کم ہونا شروع ہو گئے تھے بارویں کے چودھویں دن جب وہ جناب کی انٹری ہے تو اس کی دیت ہوگی جبکہ میرا ٹارگٹ تھا کم از کم اکتالیس دن میں اکتالیس دن جو ہے نا کم از کم علاج جو ہے نا وہ کانٹینیو رکھتا ہوں چاہے مجھے جانا پڑے انشاءاللہ دلہ ٹھیک ہو جانا تھا کچھ لوگ پر یقین نہیں ہے چوتھے دن تو بیماری ڈیگنوز ہوگی نا پہلے تو بیماری نہیں تھی مل رہی کہ بیماری کیا ڈاکٹر اس کے امریکہ کے وزٹ پہ وہاں پہ بھی ان سے کوارڈینیشن میرے یہاں پہ بھی سارا کچھ ہر چیز بھل پر پل کہ انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بھائیا اپنے بھائی کے علاج پہ اپنے بچے کے ہر چیز کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی ٹھیک ہے تو سب سے ضروری تھا بیماری ڈیگنوز ہونا ہے کالے جادو میں سب سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے بیماری نہیں ڈیگنوز ہوتی کہ مسئلہ کیا آپ کے جسم کے اندر وہ انٹیٹی ہوگی وہ چیز ہوگی لیکن وہ ڈیگنوز نہیں ہوتی دعائیوں کا آپ پہ اثر نہیں ہو رہا تھا سب سے پہلے بات ہے بیماری پتا چلے بیماری کیا کون سی دعائی دیں وہ ہی نہیں تھی کسی کو سمجھ آ رہی ہر کوئی کہہ رہا تھا کرونا ہے کرونا جبکہ اس کو کرونا تھا ہی نہیں کرونا کے سمٹمز ہی نہیں تھے یہ کرونا کے ویری نیکس کی بات ہے یہ سارا جو معاملہ ہوا تھا وہ اس کی بیماری ڈیگنوز اس کا علاج شروع ہو گیا تھا لیکن کیا کہ وہ فیملی کا تھولہ تھا اس ورہ سے پھر اس کی دیت ہوگی میرے کیریئر میں صرف دو دیت سوئی ہیں ایک یہ اور ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں ابھی آپ نے کہا بھی تھا کہ مجھے یاد کر رہی ہے ایک لڑکی کا واقعہ سناتا ہوں دو دار اٹھارہ میں میں عمرے سے واپس آیا میرے چھوٹے بھائی کے دوست تھے کلیگ تھے انہوں نے میرے بھائی سے ذکر کیا کہ جو میری وائف ہے نا اس کو نا بلڈ کینسر ہو گئے تو میں بڑا پریشان ہوں اس وجہ سے بھائی نے اس سے پوچھا کہ کیوں کیسے اس نے کہا جی وہ اچانک سے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی بھائی نے کہا یار اچانک والی اگر بات ہے تو میں زیادہ ڈیپ لی نہیں جانتا لیکن میرے بڑے بھائی سے ایک بار کنسلٹ کر لو میں نے اس سے فون پہ بات کی اس نے کہا جی کہ میں لاہور میں جاب کرتا ہوں میری وائف جو ہے وہ میری اس سے لاب میری جائے اٹھارہ بیس سال کا مرا پیار تھا اور وہ بیچاری اب موت کے موں میں ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں آگا کھانوالے کہتے ہیں پچپل لاکھ کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا وہ بھی صرف تین سال کی ویلیڈیٹی ہوگی تین سال بعد آپ کو دوبارہ کروانا پڑے گا تو میں صرف لاہور سے گاؤں گیا تھا اور ایک رات گزاری بیوی کے ساتھ سسرال میں اگلے دن صبح اس کی ڈین سی ہوگی تو ڈین سی جب ہوئی ہے تو سارے ٹیسٹ ہوں گے تو اس کے اندر آیا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے اور لاسٹ ٹیج ہے میں نے کہا جب پہلے پرگننسی کے ٹیسٹ ہوئے تھا اس میں تھی بلڈ کینسر وغیرہ یا ایسا کچھ چھ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں تھا میں کہا بیگم کو لے کے لاؤرا جو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اب وہ دونوں آپ اس میں فرسٹ کزن تھے وہ خود اس کی بیوی اور اس کا سالہ تیمور یہ تینوں میرے پاس گھر آگئے گھر آئے تو میں نے ان تینوں کو بٹھایا وہ اس کی چھ ساٹھے چھے فٹ لڑکی کی لڑکی کو یہاں پہ درد ہوتی تھی اور اس کا سانس اکڑتا تھا اس سے بولا نہیں جاتا تھا جیسے کوئی انسان بھاگتا ہوا ہے تو ہاں اپنا شروع کر جاتا ہے ایسے بات کرتا ہے وہ ایسے بات کرتی تھی میں نے ان سے سارا پوچھا انہوں نے کہا جی گاؤں میں ہمارا چک جمعہ فیصلہ بات وہاں پہ ہمارا گھر ہے اب آئی گھر ہم ادھر رہتے ہیں تو یہ میرے ازبینڈہ چھوٹی آتے ہیں پندرہ دن بعد دس دن بعد چھوٹی آئے تھے تو ہم نے ایسے کمرے میں رات گزاری تو اگلے دن صبح میری ڈی این سی ہوگی میں نے ان کو کہا میں کہا سب سے پہلے تو آپ کے اس گھر جانا ہے اس گھر سے ہم سارا کچھ شروع کریں گے مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو میں ہے اور ان کے گھر کے وہ گھر بالکل ہی نا ایک پرانا گاؤں کی طرح بنا ہوا ایسے انٹروں تو کچھی وہ بالے کی چھتیں اور اوپن واشروم اوپن کچن وہ ایسے میں ایسے انٹر ہو گئے ہوئے یہ لیف سائیڈ ہے پوری لائن ہے اس میں کمرے ہیں تین چار سامنے دو کمرے ہیں ادھر اور ایک ادھر ادھر والا جو کمرہ تھا اس کمرے میں انہوں میہ بیوی نے رات گزاری تھی اس کو پریکننسی تو اس نے کنصیف کیا ہوا تھا سب کچھ نارمل چال رہا تھا اچھا جب انہوں نے وہاں رات گزاری ہے گلتی ہوگی ان سے ٹھیک ہے میہ بیوی ہیں صبح ڈینس ہی ہوگی میں نے ان سے کہا کہ اب آپ پورا گھر حالی کر دیں مجھے اس کمرے میں جانا جب میں باہر ان کو بھیجنے لگا تو ان کی امی نے بتایا اور سبا نے بتایا اس لڑکی نے کہ ہمارے جو دادہ دادی تھے وہ اس کمرے میں نہ دیا جلاتے ہوتے تھے اور کہتے تھے اس کمرے میں نہ بابا جی ہیں کوئی تو میں نے کہا جی اگر آپ کے دادہ دادی نے آپ کوئی بات بتائی تھی تو پھر آپ کو اس کمرے میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا چاہیے شریع ہے گھر شریع و ٹیور انہوں نے کہا جی ہم سے گلتی ہوگی میں کہا چلیں کوئی بار نہیں ہے آپ گھر حالی کریں وہ سارے باہر گئے میرے ہیر کمرے میں کھڑے ہوگے ان جن نات سے کمیونیکیٹ گیا میں کہا جی لڑکی ہے اس سے گلتی ہوگی دوبارہ ایسی گلتی کبھی بھی نہیں ہوگی نہ وہ اس گھر میں آئیں گے آپ اس بچی کی جان چھوڑ دیں میں آپ کو تین بار یہ چیز کہا کہ جا رو کمیٹمنٹ کر کے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے ہر یہ تین بار کہنا ہوتا ہے ہم نے ہر کمیٹمنٹ ہر سٹیٹمنٹ کہنی ہوتی ہے اگر آپ نہیں چھوڑ تو اس کے بعد پھر آپ کی میری لڑائی ہے پھر آپ جتنا مجھ پہ فیزیکل اٹیک کر سکتے ہیں کریں میں آپ کے کروں گا میں نے اس بچی کو بچانا ہے مجھے اس بچی کی زندگی چاہیے جو مردی ہو جائے وہ پھر دھمکی لگانی پڑتی ہے لاس ایک تھریٹ دینا ہوتا ہے ہم نے لائف تھریٹ دینا ہوتا ہے اور جنات جواب نہیں دیتے صرف سنتے ہیں سنتے ہیں وہ جواب دے لیتے ہیں وہ ہم یہ جواب آ رہا ہوتا ہے ہم سن رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ان کا جواب ہے وہ خیار یہ اتنی بات کر کے ہم گھر سے بائے نکلے میں نے ان سے بولا کہ جی گھر میں جو آپ کا ادھر ضروری سامان آنا ہر یہ کئی اور شفٹ ہو چکے تھے لیکن دن میں تھوڑی دیر کے لیے اس گھر میں آتے تھے میں نے کہا جی آپ کا اس گھر میں جتنا بھی ضروری سامان پڑا ہے اس کو آپ نکال لیں اس گھر کو تالہ لگیں دوبارہ اس گھر میں پاؤں نہیں رکھنا اس گھر کو یہاں تو بیچ دیں یا کچھ اور کریں اس کو یہاں پہ آپ کی بندان انٹر ہو ہر وہ اس لڑکی کا علاج شروع کیا علاج شروع کر کے چار پانچ دن بعد کہ دو دن بعد پتا چلتا ہے اس کی عالت خراب ہو گئی ہے میں نے اس کے سالے سے پوچھا میں نے کبھی کیا کیا ہے وہ جی وہ ابو نے نا وہ حویلی کسی کو دے دی ہے جانور باندھنے کے لیے میں سار پکڑ کے بیٹھ گیا میں کہا میں نے منع کیا تھا انسان نہ جائے تم لوگ انہوں در گندے جانور باندھ دیں گائے بینسے وغیرہ گگدے وغیرہ گوڑے جو مر دیں میں کہا ایک بات آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہاں اس کو بیچ دو اس کو تالہ لگا دو اس میں دوبارہ میں کہا آپ کی لڑکی کی جان سے زیادہ قیمتی ہیں بیس پچیس لاکھ اس کی ویلیو تھی تب اس گھر کی یہ میں آپ کو دوزار اٹھارہ کی بات بتا رہا ہوں ہیر وہ مجھے دوبارہ جانا پڑا میں دوبارہ گیا تو میں پہلے اس گھر میں گیا گھر میں جا کے ان سے معافی تلافی کی ان کا گلہ دور کیا کہ بھی گلتی ہوگی یہ دوبارہ نہیں ہوگا ہیر وہ مان گے ماننے کے بعد جب میں ان کے گھر کیسے بتا چلا کہ جنات مان گے اس چیز کا جواب دیتے ہیں وہ اگری کرتے ہیں اگر کسی چیز پر ریزسٹ کر رہے ہونا تو وہ پھر چیزیں گرنا شروع ہوتی ہیں یا دروازے کھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر ہمیں نارمل سا سائن دے دیتے ہیں کوئی چیز گرتی ہے کوئی چیز ہلتی ہے یا کوئی آپ کے ہمارے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے ٹھیک ہے یا کوئی سر پہ ہاتھ لگاتا ہے تو ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ جواب ہاں کا آگیا ہر وہ گھر والا معاملہ میں نے کر کے گھر کو پھر تالہ مارا میں کہا چابی لے کر دوبارہ گھر کا دروازہ نہیں کھولا میں ان کے گھر گیا گھر جا کے پھر میں نے وہ دوری جلانے والا عمل کیا میرے کپڑے پھر پسینے کے ساتھ پولا ہے جیسے کسی نے میرے پر پانی ڈال دی ہو اچھا وہاں پہ ایک بات ہوتی ہے تقریباً چھ ماہ یا سات ماہ دنوں ہوگا شاید وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ گلی میں سے ایک آنٹی آئی تھی وہ کچھ پارٹی تھی تو باجی کو دیکھ رہا ان کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ فٹا فٹ چلی گی اس نے گلی میں کسی بندے کو بتایا وہ کرسچن تھا اس نے کہا جی انہا نو کو میں نو پانچ منٹ دین تے انہا دی بچینا انجی اٹھ کے بھائیے گی کھلویا گی پانچ منٹ دے بیچ میں نے ان کو کہا میں کہا یار اگر یہ کام کیا تو اپنی ذمہ داری پر کرنا مجھ سے گلہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے آجہ جب میں اب گیا ہوں اس وقت اس مجودہ حال میں وہ روز رات کو باہر سے بار بی کو مگواہ کے کی ایف سی مگواہ کے کھا رہی ہے اس وقت اس وقت وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ کبھی بار بی کو مگواہ کے کھا رہی ہے کبھی وہ شوارمے اور کبھی وہ پیزے وغیرہ یا کی ایف سی وغیرہ مگواہ کے کھا رہی ہے اس کی عالت میں سٹیبلٹی آنی شروع ہو گی تھی ہیر وہ میں نے کہا یہ کام نہ کرنا اپنی امی کو سختی سے منع کر دینا ہیر وہ اس کی لڑکے کی ساس جو تھی اس کی خالہ لگتی تو اس نے منع کر دیا میں آگیا واپس گیاروہ یا باروہ دن تھا مجھے رات نہ دھائی تین بڑے کے قریب فون آتے ہیں اچھا میں جب رات پڑھائی کر رہوتا ہوں تو میں فون نہیں ٹین کرتا میں میسیج پر بات کر سکتا بول نہیں سکتا بولنا نہیں ہوتا وہ ایک آپ کا ربط ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس سے میسیج پر فون کٹا میں نے میسیج پر بات کی کہنے میں نے کہا کیا ہوا ہے کہنے لگا فاروق بھائی صبح کی عالت بڑی خراب ہے میں کہا کیا ہوا ہے کہنے لگا کہ وہ سمجھ نہیں آرہا اس کا پھر سانس اکڑنا شروع ہو گیا میں کہا اچھا میں نے کہا اس کی نہ مجھے تصویر پر جو اچھا میں ڈائگنوز کرنے کے لیے نایلیسس کرنے کے لیے پیشنٹ کے چیرے کی تصویر مگواتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ذات کے ساتھ جتنی ایول انٹریٹیز اٹیچ ہو جاتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی انٹریٹی اٹیچ ہے لوگ اس کو نیگٹیو سنس میں بھی لیتی ہوں گے میں نے جب اس سے پکچر مگوائی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ابھی گاؤں نہیں گیا تو میں اپنے سالے کو کہتا ہوں وہ بھیجتا ہوں پھر میں ہے اور وہ دن گزر گیا وہ اگلے دن صبح گاؤں چلا گیا فیصلہ بات شام کو نہ رات کو وہ الائیڈ آسپیٹل فیصلہ بات اس کو لڑکی کو ایڈمٹ کر لیا گیا آئی سی او میں میں نے اسے کہا یار مجھے تصویریں بھیجو اب خود پہنچ چکا ہوا تھا موقع پہ اس نے کہا وہ تو سو رہی ہے میں کہا کوئی بات نہیں تم تصویر بھیجو اس نے کہا اس کو کنولا لگا رہے تھے تو اس کا بلٹ لگ گیا بیٹ پہ تو میں اس کی تصویر بھیجو میں کہا اس کی بھی بھیج دو اس کے چیرے کی بھی بھیج دو اس نے تصویر بھیجی مجھے میں نے کہا اب اپنے سالے سے پوچھو انہوں نے کیا کیا اس نے پوچھا اپنے سالے تیمور سے تو اس نے کہا کچھ نہیں گیا میں کہا جھوٹ بولتے ہیں پہلے کزن بن کے پوچھے اب بہنوئی بن کے پوچھ اپنی ذرا ٹون چینج کر کے کہ کیا کیا تم لوگ نے اس نے پوچھا اس نے کہا کل لمی نے اس بندے کو بلایا تھا گھر وہ جو کہتا تھا پانچ فیٹوں سباہ کو اٹھا دوں گا کہندہ وہ آیا ہے اس نے آ کے فاروق بھائی گلے سے پہلے تاویز اتروایا ہے اپنے بہنوئی کو بتا رہا ہے کہ اس نے کہلے گلے سے تاویز اتروایا اور سرحانے میں جو تاویز رکھا تھا وہ نکلوایا اور پاؤں کے ٹکھنے پہ جو ہنگ باندی تھی وہ اتروایا ہے اور کالے ماں اس نے دیں ہے اس کے سر سے وارکے کہ ان کو جا کے کبرستان میں ڈال دو کہندہ ہے جیسے ہی تاویز کھولا اس کے بعد سباہ کو یہاں پہ درد شروع ہوگی اس کا سانس اکڑنا شروع ہو گیا ہم نے گبرارڈ میں واپس باندھیا لیکن اس کی تبیعہ نہیں سٹیبل ہوئی میں نے اس کو بولا سبا کے ہزمن کو میں نے کہا لورشی ایک زیادہ ہسپٹل میں میری واقفیت ہے میں یہاں پہ سیپنر روم کروا لیتا ہوں تم ایمبولنس میں اپنی بیوی کو کر کے تو لے آؤ ایمبولنس میں بھی آئی سیو کا سیٹ اپ لگ جاتا ہے پچیس تیس ہزار پہ خرچ ہوتا ہے تاکہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ میں کر سکو میں نے کہا اس کو یہاں لے کے اب دوبارہ سے ٹریٹمنٹ شروع کرنا پڑے گا پہلے والا سب ختم اس نے کہا چلے میں بات کرتا ہوں میں کہا نہیں تو اس کو وہاں پہ یہ ہسپٹل میں سیپرل روم میں آئی سیو کا سیٹ اپ لگوا ہو ہسپٹل میں پرمیشن لے لو بات کر لو میں فیصلہ آباد آ جاتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے فاروق بھئی میں رات کو ڈاکٹر ڈاؤن پہ آتے ہیں بات کرتا ہوں وہ رات نے اس کو محلت نہیں دی رات گیارہ بجے لڑکی کی ڈیتھ ہوگی آجا ڈیتھ کے بعد مجھے اس کا فون آتا ہے اس کی ازبینڈ کا مجھے کہتا ہے فاروق بھئی سوا کی ساری رپوٹیں میرے آت میں ہیں ڈاکٹر کہتا ہے اس کو تو کبھی بلڈ کینسر ہوا ہی نہیں ہے اس کو سسیرہ سے بلڈ کینسر ہے ہی نہیں میں نے کہا بھائی میرے پاس آپ بلڈ کینسر کے لیے آئے تھے وہ ختم ہو گیا بارہ دن میں باقی علاج آپ کی وجہ سے خراب ہو گیا آپ ذمہ دار ہیں یعنی کہ یہ اتنی باریک رستہ ہے ایک اتنی ایسی ایک سینسٹیو بانڈری لائن ہے کہ آپ اس پہ ہلکا سا بھی وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے کہ سمجھ لیں کوئی سامنے گنز لے کے کھڑا ہے آپ نے لائن ہلکی سی کراس کی تو آپ کو گولی لگ جائے گی اسی وقت آپ کی دہت ہو جائے گی